بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہمیں MGT501 کا لیکچن نمہ 30 کریں گے پی فور پرفورمنس پی فور پرفورمنس ریفرس تو این ایک کمپنسیشن میتھر دیٹائیس پیتر کانٹیٹی اور کالٹی اگر کوئی بھی ورکر جو ہے وہ کوئی بھی کام کرتا ہے سو اس کو جو آپ اس کی پرفورمنس کیلئے پی کرتے ہیں وہ پی فور پرفورمنس آ جاتا ہے اس کے بعد اس میں کچھ چیلنجز بھی ہیں کیا چیلنجز ہیں وہ ون بی ون ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلا چیلنج جو ہے وہ یہ ہے دو آنلی وٹ یو گیٹ پیڈ فور اب یہ موسٹلی جو ورکرز ہوتے ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں دوسرے ورکرز انہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ وہی کام کریں جس کے لیے آپ کو پی کیا جا رہا ہے آپ ایکسٹر کام بلکل بھی مت کریں مطلب کمپنی کی پرفورمنس کو انکریز کرنے کے لیے کوئی بھی کام آپ مت کریں آپ صرف وہی کام کریں جس کے لیے آپ کو کمپنی پی کرتی ہے نیگٹیف ایفیکٹ آن دے سپائیڈ آف کوپریشن جو نیگٹیف ایفیکٹ ہے کسی کوپریشن پر ضرور ہوگا اس چیز کا لیک آف کنٹرول ڈیفیکلٹیز ان میورنگ پرفورمنس ہائیکلوجیکل کنٹریکٹ گریڈیبیلٹی گیپ جوب ڈس ایٹفیکیشن اور سٹریس پرنچل ریڈکشن آف انکریزن ڈرائیف سو یہ ساری چیزیں ہیں یہ جس پوائنٹ ہیں آپ نے صرف بس یہی پوائنٹ یاد کرنے ہیں کہ آپ کو کوئسٹن میں پوچھا جا سکتا ہے کہ کون کون سے چیلنج ہیں جو پی فور پرفورمنس سسٹم میں آتے ہیں تو یہ سو ہے وہ آرٹ چیلنجز ہیں تو آج جیسے تیزابین کے پوائنٹس یاد کر سکتے ہیں ان کی ڈیٹیلی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد ہے میٹنگ در چیلنجز پی فور پرفورمنس آپ پی فور پرفورمنس کے چیلنجز ہیں ان سے ہم کیسے میٹ کر سکتے ہیں سو سب سے پہلے ہے لنک پی ان پرفورمنس اپروپرائیٹلی اگر آپ پی اور پرفورمنس کو ایک ساتھ اچھ طریقے سے لنک کریں گے ان کو ان وہی پی کریں گے جو وہ پرفورم کریں اگر وہ اچھا پرفورم کریں آپ اچھی پی دیں گے تو دیفنیٹلی آپ کی کمپنی گرو کرے گی اور ورکرز اور مہنس سے کام کریں گے یوز پی فور پرفورمنس ازا پارٹ آف بورڈر حرم سسٹم سو جس کی پوائنٹس امپورٹن ہیں ان کی ڈیٹیل یاد کرنے کی ضرورت اس میں کچھ اتنا امپورٹن نہیں ہے سو بیلد امپلوئی ٹرس امپلوئی کا ٹرس ڈیویلپ کرنا بہت زیادہ امپورٹن ہے پروموٹ دے بلیف و پرفورمنس ان میک ایک ڈیفرنس یوز ملٹیپل لیول افریوارڈ اپنی یوزر اپنے جو امپلوئیرز ہیں آپ کی کمپنی میں کام کرنے والا جتنے بھی ورکرس ہیں ان کو ترہ ترہ کی ریوارڈ دیں اگر ان کی پرفورمنس اچھی ہے ان کو بоныٹ دیں کامپنسیشن دیں different ترہ کی ریوارڈز دیں تا کے وہ امپلوئی اپی کمپنی میں اوー اچھے سے کام کریں امپلوئی کی Programm gouvernement کو بھی اگر آپ انکریز کریں گے تو ظاہر سے بات ہے کمپنی کی پرفارمنس اچھی ہوگی کافی سے لیکٹر سے ہم کمپنی کی پرفارمنس پر ہی بات کریں تو یہ بہت ایک ٹاپک ہے کہ ہم کیسے پرفارمنس کو انکریز کر سکتے ہیں use motivation and non-financial incentives non-financial incentives میں آجاتا ہے child care ان کی health care ان کو leave sick leaves allow کریں vacation leaves allow کریں vacation leave آپ ان کو پی دیں تو یہ ساری آجاتے ہیں non-financial incentives میں اور ان کو motivate بھی کریں اس کے بعد ہمارے پاس یہ جو ٹاپک ہے یہ بہت زیادہ important ہے types of pay for performance plan ان کی کچھ types ہیں سو پہ سب سے پہلے ہم پہلے type کو دیکھتے ہیں individual based plan individual based plan بہت ساری کمپنیز ہوتی ہیں وہ اسی کو فولو کرتی ہیں سب سے زیادہ most widely used plan ہے وہ individual based plan ہے جس میں آپ individual کو اس کو بونس دیتے ہیں سو اس کو تین طرح سے آپ جو ہے وہ pay for performance دے سکتے ہیں merit پہ آپ دے سکتے ہیں بونس پروگرام دے سکتے ہیں اور اس کو reward بھی دے سکتے ہیں سو آپ individual کو یعنی کہ ایک ورکر کو آپ جب دیتے ہیں تو وہ individual based plan میں شامل ہوتا ہے اب اس کے advantage کیا ہے کہ individual جو ہے آپ کا ایک ورکر ہے وہ بہت موٹیویٹ ہوتا ہے اس کو آپ ہائیلی موٹیویٹ کرتے ہیں یہاں پر میں ایڈوانٹیز لکھتی ہیں result in repeat performance جب ایک دفعہ اس نے perform کیا آپ نے اس کو اس کا reward دیا تو اس کو پتلا گیا کہ میری performance بہت اچھی ہے تو وہ بار بار وہی performance repeat کرنے کی کوشش کرے گا ظاہر سے بات ہے کوئی اپنے آپ کو down تو نہیں کرتا ہمیشہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو up ہی کریں تو وہ اپنی performance کو بار بار اسی اچھی performance کو repeat کرے گا اور اس سے بہتر کرنے کی کوشش کرے گا relate individual goals to organization goals جب individual اچھا تریقے سے کام کرے گا آپ اس کو reward دیں گے تو ظاہر سے بات ہے آپ کی organization بھی grow کرے گی تو یہ directly اس سے relate کرتے ہیں اب اسی disadvantage کے ہیں اس کا پہلا disadvantage تو یہ ہے اچھا perform کریں تو ہمیں زیادہ چی جو ہے وہ amount ملے گی سو یہ unnecessary competition ہو جاتا ہے employees کے درمیان میں اس کے بعد ہے bitter relationship bitter relationship مطلب کہ employee کے درمیان میں ان کا relationship اچھا نہیں رہے گا وہ خراب ہو جائے گا یعنی کہ سب اپنے پیسوں پر فوکس کریں گے کہ ہم نے اچھا perform کرنا ہے اور ہم نے اچھا reward لینے اس کے علاوہ demotivate کرتا ہے یہ ان employees جن کی performance low ہے اب سارے employee کی performance ایک ساتھ اچھی تو نہیں ہو سکتی سارے employees کی performance ہائی نہیں ہو سکتی کچھ employee ہوتے ہیں جو بھی نینے آئے ہوتے ہیں تو ان کی performance تھوڑی low ہوتی ہے تو یہ کیا کرے گا اگر آپ individual base پر دیں گے تو ان employee کو بالکل ہی remotivate کر دے گا کہ بس میں تم نہیں کچھ کر سکتے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم پاس جو second ہے وہ term team base پر ہے اب team base میں کیا ہوتا ہے کہ آپ پوری team کو reward دیتے ہیں ان کو equal reward دیتے ہیں آپ پوری team کو اب اس کے advantage بھی ہے اور disadvantage بھی ہے اس کے advantage یہ ہے کہ communication جو employees کے درمیان میں بہت زیادہ free ہو جاتی ہے جو employees ہوتے ہیں ایک team ہوتی ہے ظاہر سے بات ہے تو team اپنے آپ ایک دوسرے سے اچھا communicate کرے گی تو جب وہ اچھا communicate کرے گی تو وہ بہت effective results ہوں گے رہے ہیں ایک ساتھ ہوں کو reward دینے تو وہ مل کر کام کریں گے اس کے علاوہ اس کے disadvantage بھی ہے اس کے disadvantage کیا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ team میں like players نہیں ہوتے وہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے لیکن team کی وجہ سے وہ چھپے ہو ہوتے ان کو فائدہ مل رہا ہوتا ہے اس لیے وہ بلکل بھی کچھ نہیں کرتے کہ ہمیں تو فائدہ مل رہ میں کرنے کی کیا ضرور ہوتا ہے اور کچھ underperforming employee ہوتے ہیں جو ہائیڈ ہو جاتے ہیں team کے behind میں ان کے team کے پیچھے وہ چھپے بے ہوتے ہیں کچھ کر بھی نہیں رہتے اور سارا reward بھی لے رہے ہوتے اس کے بات ہمارے پاس جو ہے پیس ہوتے جو ڈال پیس رہے آپ مل ہوگی ہوتے رہے رہا جو یہ ڈال سی د ڈال ڈال 3 major types ہیں یہ آپ سے short question پوچھا جا سکتا ہے scandal plan, rocker plan اور impro share plan یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے short question answers میں اس لحاظ سے یہ important ہے کہ gain sharing کی کونسی 3 major types ہیں یہ gain sharing کی 3 major types ہیں اس کے بعد اس کے advantage کیا ہیں اور disadvantage کیا ہیں سب سے پہلے اس کے advantage ہے وہ کیا ہے جو employee کا extract active input from employee جو employee کا active input ہے اس کو ہم extract کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں اس کے بعد cooperation increase کرتا ہے سب ایک دوسر سے cooperate کرتے ہیں اور difficulties کو ایک ساتھ میر کر لیتے ہیں کہ کون کون سی organization کو problem آنے والی ہیں کیونکہ ان کو profit ہے وہ organization کی performance پر ہی ملے گا اس کے بعد ہے improved qualities اور وہ quality کو بھی improve کریں گے اگر ان کی organization اچھا perform نہیں کر رہی تو وہ اپنی quality کو اور improve کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ ان کو پتا ہوگا کہ organization اگر perform اچھا کرے گی organization کی base پہ ہی ہمیں reward ملے گا یہ اس کے کچھ advantage ہے اس کے بعد ہمارے پاس next plane ہے وہ ہے cooperate white plane یہ ایک macro type plan ہے یہ جو ہے profit sharing کا plan ہے اس میں جو کیا ہوتا ہے اس کا disadvantage ہے وہ کیا ہے کہ employee کے لئے risk ہے limited effect of productivity ہے اور long run financial difficulties اس میں آ جاتی ہیں یہ اسی کچھ disadvantage ہے تمام programs کی کچھ disadvantage بھی ہیں اور کچھ advantages بھی ہیں اور ان کی disadvantage ہم سے miss ہوگے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں so disadvantages include protection for low performance سے protection ہو رہی ہے جو low perform کر رہے ہیں ان سے protection ہمیں ہوگی یہ disadvantage ہے اس کا problem with the criteria used to trigger rewards and management labor conflict یہ تین طرح کس کے disadvantage ہیں so یہ topic اس لئے important ہے کہ کسی بھی ایک plan ہے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کس کے advantage اور disadvantage کون سے ہے یا overall آپ سے question پوچھا جا سکتا ہے کہ type of pay performance کون کون سے plans ہیں یہاں پر یہ چار plans ڈسکرائب کیے گئے ہیں ان کے advantage اور disadvantage یہ بہت important ہے paper point of view سے اس کے بعد آپ پاس جو next topic ہے وہ یہ ہے کہ pay for performance آخر اس کے fail ہونے کی کون کون سے reasons ہیں سو جو پہلا reason یہاں پہ میں نے کچھ لکھے ہیں کچھ نیچے بھی دیئے ہوئے ہیں آپ read کر سکتے ہیں ایت میں ڈی موٹیویٹ لو پرفارمنگ ورکرز کو یہ بلکل ہی ڈی موٹیویٹ کر دے گا جو ہم نے پیچھے پڑھا کہ جو لو پرفارمنگ کریں وہ بلکل بھی ڈی موٹیویٹ ہو چکے ہوں گے ایت میں shift the employee focus from the company goals to money employee کا focus جو ہے وہ company کے goal سے ہٹ کر آپ پیسوں پر چلا جائے گا اس کے علاوہ یہ جو ہے وہ top performing ورکرز کے درمیان میں تھوڑا سٹرس پیدا ہو جائے گا وہ تھوڑا سٹرس فیل کریں گے کہ ہمیں بہت محنت کرنی ہے ہمیں اور کام کرنا ہے ہمیں اپنی پرفارمنس انکریز کرنی ہے تو یہ تھوڑا سٹرس ہو جائے گا ان کے درمیان میں یہ کچھ اور بھی پوائنٹ سے آپ read کر سکتے ہیں تین پوائنٹ سے آپ کے لئے بہت important ہیں اس کے بعد ہے role of money اب money کا کیا role ہے money can be used as a motivational tool money ایک organization کے اندر موٹیویشنل طول کے طور پر ہم money کو use کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے reward effecting روز کو کیسے improve کر سکتے ہیں آپ reward کو پروفارمنس سے لنک کریں ensure rewards are relevant آپ کے rewards relevant ہونے چاہیے team کو rewards دیں ensure rewards یا پڑھ سکتے ہیں یہ improving کیسے آپ reward کو effectiveness بنا سکتے ہیں اس کو improve کرنے reward کو improve کرنے کے یہ پوچھے جا سکتے ہیں so money as a motivator so ہم نے پڑھا کہ money as a motivational tool ہم use کر سکتے ہیں according to moslo and elder fel rule کے مطابق بھی یہی وہ کہتے ہیں کہ money کو motivation کے طور پر use کر سکتے ہیں اس کے بعد جو next point ہے why people leave organization ابھی اتنا important نہیں کہ لوگ organization کو چھوٹتے ہیں جس کے بہت ریزن ہو شکتے ہیں کہ لوگ benefit سے سیٹسفائی نہیں ہیں ٹیم وقت سیٹسفائی نہیں کسی بھی ریزن کی چھوڑ سکتے ہیں ان کو اچھی opportunity مل گئی ہوگی اس طرح سے بھی چھوڑ سکتے ہیں بہت سار ریزن سے use recognition use positive re-inform empower employee empowerment کا مطلب ہوتا ہے کہ employee کو authority tool سب چیزیں آپ کام کر لئے اس کو چاہی چاہی چیزیں اگر آپ دے رہے تو اس کو employment کھیتے ہیں اس کے بعد میں پاس یہاں پر ایک بہت لوگ ہوگی high absentees ہوں گی turn hour ہوں گے اور کافی ساری problems آپ کو ہوگی جب آپ employee ہی ہوش نہیں ہوگا یہ employee rewards بہت important ہے ورنہ آپ company successful نہیں ہو سکتی اس کے بعد key points key points میں چیزیں ہیں جو ہم نے پیچھے پڑھنی ہیں so ہمارا lecture number 30 پہ کمپلیٹ ہوتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور ہمار چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ